ٹیگ ٹی وی کینیڈا امریکہ کی جانب سے کشمیر نیوز اینڈیوز بولٹن کشمیر نیوز بولٹن کے ساتھ حلیمہ سادیہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے بھارت کا یوم جمہوریہ کرونا وبا کے دنوں میں بھی خوب شانہ شوقت کے ساتھ منایا گیا اگرچہ فسادیوں نے دہلی میں تشدد اور مار دھار کی فضا قائم کی لیکن حکومت نے اس پر قابو پا لیا دوسری طرف ریاست جمہور کشمیر اور لڈاک کی عوام نے بھارت کا ریپبلک ڈے جوش و خروش کے ساتھ منایا جیسا کی آپ جانتے ہر ریپبلک ڈے یا انڈیپینڈنس ڈے کے سمائے پہ کافی احتیاط برتی جاتی ہے سیکیورٹی کی طور پہ کافی چیتاونیاں آتی ہے تو ہم اس طرف بھی ہمارا دھیان ہے اس پہ ہمارے طرف سے کوئی ڈھلائی نہیں ہے اور ہم نے اپنے علاقے کے اندر ہر طرح کے آپریشن جو ہم ایریا کو ڈومینٹ رکھنے کے لئے کرتے ہیں ان میں خاص طور پہ ان سمائے پہ زیادہ احتیاط سے کرتے ہیں اور ہماری کوشش یہی ہے کہ ہمارے علاقے میں کسی بھی پرکار کا کوئی حادثہ نہ ہو آوام کو کسی بھی پرکار کی تکلیف نہ ہو اور آوام کو ہر طریقے کے مشکلوں میں ہیلپ کی جائے اس موقع پر انڈو تیبتن بورڈر پولیس کے نوجوانوں نے بھارت جمہوریہ ڈے کے روز لداخ میں برف سے جمعی جھیل کے اوپر بھارتی پرچم کو لہراتے ہوئے پیدل مارچ کیا کینیڈا کی برفانی جھیلوں پر اس طرح کے پیدل مارچ تو دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن آج لداخ کی جھیل پر رپبلک ڈے کو منانے کا یہ منظر دیکھئے موسیقی 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 کہ کیسے یہ میوزک تھرپی دی جائے ان کو اور جب گنتندر دیوس ہو تو اس وقت ضروری بنتا ہے چونکہ کل اصل میں گنتندر دیوس ہے اور سب مشروف ہیں تو ہم نے ایک دن پہلے یہ پروگرام کیا تاکہ اس یونینٹریٹی کا سب سے بڑا عہددار ہم لائیں اور یہ درشاتہ ہے جو گاندی جی نے بولا ہے کہ کسی بھی نیشن کی گریٹنس تب پتہ چلتے جب اس کے سب سے چھوٹے تب کے ساتھ کیسا ویوار کیا جاتا ہے اس سے اس کی گریٹنس پتہ چلتی کشمیر میں سردیوں کی بات چل رہی تھی تو پھر اس ونٹر کیمپ کا بھی تذکرہ کرتے چلے جس کا انتظام کشمیر اکیڈمی آف یونائٹیڈ مارشل آرٹس نے پہل گام کے مقام پر کیا ہے ڈرگز آؤٹ سپورٹس ان جس کا تیم ہے کشمیر سے ایک سو سات کھلاڑی اس میں حصہ لے رہے ہیں موسیقی 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 یہ ہمارا فورت کیمپ ونٹر کیمپ ہو رہا ہے پچھلے سال نہیں لے پائے کیونکہ کووڈ کی وجہ سے حالات خراب تھی تو اس سال ہم لے رہے ہیں اور ہمارے مارشلہ سیشن ہو رہے ہیں اور جس میں فوکس زیادہ گرلز پہ ہوگا سیل ڈیفنس کے لیے وہاں پہ ہم جا رہے ہیں کیمپ کے لیے چار دن کے لیے this is just for self-defense گرلز کے لیے important ہوتا ہے self-defense کے لیے exposure ملے گا دو سال سے because of covid ہم کہیں نہیں جا پائے کشمیر کے حوالے سے بھارت کے خلاف انٹرنیشنل پریس میں پروپیگنڈا تو بہت کیا جاتا ہے لیکن کشمیر کے عوام اور خصوصی طور پر نوجوان طبقہ کرونا وبا کے لوگ ٹاؤن کے باوجود اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو اجاگر کرتا رہتا ہے آج ہم آپ کو ایک خصوصی ریپورٹ دکھاتے ہیں موسیقی 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 مجھے جون کو پہلا سکچ بنایا تھا اور جب میں نے بنایا تو وہ صحیح نہیں بناتا پوری طرح سے تو پھر میں نے گھر میں دکھایا اپنے پاپا کو دکھایا اور اپنے بردر کو دکھایا تو میرے بھی یہاں پر نہیں تھے بانگلور میں تھے تو میں نے وہاں دکھایا تو ان کو کافی اچھا لگا انہوں نے لگا کہ یہاں سے ایک فیس ہی ہے کیچ کر سکتی ہے مطلب ہاں بنانے لگی ہے تھوڑا تھوڑا تو انہوں نے وہیں سے مجھے انکاریج کیا کہ ہاں تم ایک دو اور ٹرائے کرو ایک دو بار اور بناو اس کے بعد پھر میں نے کنٹینیو کیا اس کے بعد میں نے روز میں بناتی رہی روز کا ایک میں نے بنانا اور میں اپنا تھوڑا تھوڑا ٹائم اس کو دیتی رہی اور ویسے ویسے کرتے کرتے ٹائم کے ساتھ ساتھ وہ اور انہینس ہوتا رہا تو اس کے دو تین سکیچ کے بعد ہی میں نے اپنے برادر کا سکیچ بنایا اور جب میں نے انہیں دکھایا تو انہیں کافی پسند آیا وہ کافی خوش ہوئے اور پھر انہوں نے کہا کہ اب اور ٹرائے کرو اور پھر میں نے اپنے فادر کا بھی بنایا تو ان کو بھی کافی اچھا لگا اور وہاں سے مجھے ایک مل گیا کہ ہاں اب مجھے اس کو اپنے پروفیشن کے طور پر دیکھنا ہے اور میں اس میں اور زیادہ پروفیشنل ہی اس میں ہارڈ ورک کرنا چاہتی ہوں کسی بھی خطے کے لباس اور موسم کا آپس میں بہت تالمیل ہوتا ہے اسی زمن میں ایک رپورٹ ہم کشمیری گاؤن کی بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں موسیقی موسیقی خطے کی موسیقی 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 سارے ڈیزائنس بنائے ہیں لڈیز بھی ہے جنٹس بھی ہے اور بزرگ لیے بھی ہے وہ کھلا فرن ہوتا ہے جو کانگری کا فرن یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں کانگری اور فرن یہ تو ہمارا وراثت میں ملا ہے جو یہ فرن ہے یہ ہمارے کلچر میں آتا ہے اور یہ بہت ہی زیادہ امپارٹن ہے ہمارے کشمیر میں فرن کی بنا ہم مطلب نہیں رہ سکتے یہاں کیونکہ یہ ہمارے کلچر میں آتا ہے اور کچھ لوگ شرما رہے ہے اس کو پہنے میں لیکن شرمانہ نہیں ہے کیونکہ یہ ہمارے بزرگ بھی ہاں ہمارا تہذیب ہے ہمارے بزرگ جو تھے وہ کچھ ملا الگ طریقے کا فرن پہن دیتے ہوئے اور ہم کچھ الگ طریقے کے موڈیفائیڈ فرن پہنتے ہیں اب تو اس کے ڈیزائن بدل جاتے تھے اس کا طریقہ اب مطلب جیسا میں اس وقت پہنتا ہوں یہ پہنے پہنا ہوئے میں یہ نئی فیشن کا اب اس میں یہاں سے کچھ بگاڑ دیا ہے یہاں سے کچھ بنایا ہے تو پہرن ہمارا جو ہوتا تھا نا کشمیریوں کا اصلی دیواز جس کا تھا اس کو پہرن نہیں کہتے تھے ہم لوچ کہتے تھے لوچ تھا ہوتا تھا کندوں سے برابر پاووں تک اور صرف بیچ میں اس کو نال جب کہتے ہیں اور اس کو یہاں ایک مطلب پکڑنے کے لئے بٹن یہاں ہوتا نہیں زپنے ہوتی تھی اس کو تین نال ہم کہتے تھے موسیقی آج کا خصوصی کشمیر بلٹن میرے ساتھ تک تیو پر دیکھنے کا پہنچ شکریہ subscribe tag tv youtube channel and press the notification button